محمد الرسول یعنی سیاہی ایسی بدبخت ہے کہ نظر کو بھی نہیں آنے لیے پھر سیاہ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کا کیا ہوگا نظر سے محفود رہو گے بس ایک ریواج ہے ایک باتیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اچھا کسی کو نظر لگ جائے ہو جی سات مرچیں رہے کے اس کو آگ بجیلا کے اس کے اوپر پھیرتے ہیں پھیر کے آگ میں ڈالتے جاؤ پھیرتے جاؤ آگ میں ڈالتے جاؤ حالانکہ حضور پاک نے نظر بد کا علاج بدلایا ہے اور ہمارا ہی مال ہے کہ نظر لگتی ہے حضور نے فرمایا کہ نظر برحق اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نظر ایسی بلا ہے کہ یہ اونڈ کو دیکھ جی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اچھا کسی بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو کوئی چیز دیکھے تو فورا کہنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر نظر نہیں لگی کوئی کلمہ کہتی ہے اللہ اکمت لا حول ولا قوت الا باللہ اعود باللہ پھر نظر دی رہی ایک صحابی حصل کر رہے تھے تو دوسرے نے دیکھا دوسرے کہا ایسا خوبصورت جسم تو میں نے دیکھا ہی نہیں صحابی گر گیا صحیح حدیث رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیا اور پھر نظر بلاؤ اس کو جیسا یہ کہا تھا وہ اس کو بلائے اور پھر نظر میں قتلتا صاحبہ کر اپنے ساتھی کو تو انہیں مال ڈالا ہے اب ایسا کرو کہ ایک بلتن میں کھڑے ہو کے غسل کرو غسل کرو حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنجا بھی کریں اور وہ پانی حضور نے فرمایا یہ پانی کٹھا ہو نا وہ جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دوں صحابہ کہتی ہی ہم نے اس کو غسل کرایا پانی لیا اس کو ڈال دیں بس پانی ہم ڈال دیں گے وہ اس کے کھڑا ہو کے نظر خاطر تو اگر تو تمہیں پتہ ہو نا کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر تو یہ ہی اناج ہے کہ اس سے قومی جلدی جلدی حضور کو لے غسل کرو پانی لیں گے ڈال نظر خاطر اور اگر پتہ نہ ہو کیا پتہ کس کی نظر لگی ہے اچھا خود حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے ایک بڑا کافر بدبخت مشہور تھا اور اس کو لے آئیں گے حضور کو نظر لگاؤ اچھا یہ نظر بھی از ہی بدبخت ہے کہ ابھی بوکھا ہونا زیادہ اثر کرتی ہے وہ ساتھ دن موکھا بیٹھا رہا حضور کو نظر لگانے کے لیے لیکن حضور پر نظر نے اثر نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ اگر تم جان کے نظر لگانے آوگے تو کبھی نہیں لگی یہ قرآن میں ہے یہ کوئی الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں نہیں پیان کرتے ہیں وَإِنْ يَقَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكُلُ لِلْآلَمِينَ اللہ نے فرمینا بدلی یہ کافر چاہتے ہیں کہ نظر سے آپ کو پسلہ ڈالیں کچھ نہیں کر سکتے آپ اور آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھو جس کو نظر بدل لگ جائے اس کا علاج بھی یہی آیت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کو حد نباز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں انشاءاللہ نظر بدل کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نظر تو لگتی ہے